کیا آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے اس نے چھے دن میں زمین کو پیدا کیا اور ساتھ میں دن کو پاک اور مقدس ٹھہرایا ہر دن اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ اس کے پاس قدرت اور پیدا کرنے کی طاقت ہے اور اصل زندگی کو برقرار رکھنے والا ہے خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراو کے اوپر اندھیرہ تھا اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی اور خدا نے کہا کہ روشنی اچھی ہے اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا اور خدا نے روشنی کو دن کہا اور تاریکی کو رات اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو پہلا دن ہوا اور خدا نے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہو تاکہ پانی پانی سے جدا ہو جائے پس خدا نے فضا کو بنایا اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا اور ایسا ہی ہوا اور خدا نے فضا کو آسمان کہا اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو دوسرا دن ہوا اور خدا نے کہا کہ آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو تاکہ خوش کی نظر آئے اور ایسا ہی ہوا اور خدا نے خوش کی کو زمین کہا اور جو پانی جمع ہو گیا تھا اس کو سمندر اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے اور خدا نے کہا زمین گھاز اور بیجدار بوٹیوں کو اور پھل دار درختوں کو جو پانی اپنی اپنی جنس کے معافی ہے پھلے اور جو زمین پر اپنے ہی میں بیج رکھیں اگیں اور ایسا ہی ہوا تب زمین نے گھاز اور بوٹیوں کو جو اپنی اپنی جنس کے معافی بیجدار ہیں اور پھل دار درختوں کو جن کے بیج ان کی جنس کے معافی ان میں ہیں اگے اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو تیسرا دن ہوا اور خدا نے کہا کہ فلق پر نیر ہوں ایک دن کو رات سے الگ کرے اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں اور فلق پر انوار کے لیے ہوں کہ زمین پر روشنی ڈالے اور ایسا ہی ہوا خدا نے دو بڑے نیر بنائے ایک نیر اکبر کے دن کو حکم کرے اور ایک نیر اسگر کے رات پر حکم کرے اور اس نے ستاروں کو بھی بنایا اور خدا نے ان کو فلق پر رکھا کہ زمین پر روشنی ڈالے اور دن پر اور رات پر حکم کریں اور اجالے کو اندھیرے سے جدا کریں اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو چوتھا دن ہوا اور خدا نے کہا کہ پانی جانداروں کو کسر سے پیدا کریں اور پرند زمین کے اوپر فضاء میں اڑے اور خدا نے بڑے بڑے دریائی جانوروں کو اور ہر قسم کے جانداروں کو جو پانی سے بکسرت پیدا ہوئے تھے ان کی جنس کے موافق اور ہر قسم کے پرندوں کو ان کی جنس کے موافق پیدا کیا اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے اور خدا نے ان کو یہ کہہ کر برکت دی کہ پھلو اور بڑو اور ان سمندر کے پانیوں کو بھر دو اور پرندے زمین پر بہت بڑ جائیں اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو پانچوہ دن ہوا اور خدا نے کہا کہ زمین جانداروں کو ان کی جنس کے موافق چھپائے اور رینگنے والے جاندار اور جنگلی جانور ان کی جنس کے موافق پیدا کریں اور ایسا ہی ہوا اور خدا نے جنگلی جانوروں اور چھپاؤں کو ان کی جنس کے موافق اور زمین کے رینگنے والے جانداروں کو ان کی جنس کے موافق بنایا اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانت بنائیں اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چھپاؤں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رنگتے ہیں اختیار رکھیں اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا نرو ناری ان کو پیدا کیا اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بھڑو اور زمین کو معمور و محکوم کرو اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چھلتے ہیں اختیار رکھو اور خدا نے کہا کہ دیکھو میں تمام روئے زمین کی کل بیجدار سبزی اور ہر درخت جس میں اُس کا بیجدار پھل ہو تم کو دیتا ہوں یہ تمہارے کھانے کو ہوں اور زمین کے کل جانوروں کے لیے اور ہوا کے کل پرندوں کے لیے اور ان سب کے لیے جو زمین پر رینگنے والے ہیں جن میں زندگی کا دم ہے کل ہری بوٹیاں کھائیں اور دیتا ہوں اور ایسا ہی ہوا اور خدا نے سب پر جو اُس نے بنایا تھا نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے اور شام ہوئی اور صبح ہوئی سو چھٹا دن ہوا سو آسمان اور زمین اور ان کے کل لکشکر کا بنانا ختم ہوا اور خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا ساتوے دن ختم کیا اور اپنے سارے کام سے جسے وہ کر رہا تھا ساتوے دن فارق ہوا اور خدا نے ساتوے دن کو برکت دی اور اُسے مقدس ٹھہرایا آیا کیونکہ اُس میں خدا ساری کائنات سے جسے اُس نے پیدا کیا اور بنایا فارق ہوا یہ ہے آسمان اور زمین کی پردائش جب وہ خلق ہوئے جس دن خداون خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا موسیقی موسیقی موسیقی